کیونکہ ان کی برائیں ہی ایسی ہوتی اور نیک لوگوں کی دوستی کبھی نہیں توڑتی معلوم آپ کو آئیے قرآن میں اللہ رب العزت سورہ زخروف کی آیت نمبر جو ہے سین سٹھ میں سکسٹی سیون فرماتا ہے کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اس دن گہرے دوست دن ایک دشمن بن جائیں گے کہا فرماتا ہے اللہ سنیے کہ اس دن اس دن جو ہے اللہ فرمارا گہرے دوست بھی ایک دشمن بن جائیں گے آگے سنیے کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ للمتقین فرماتا ہے سوائے پریزگاروں کے پریزگار لوگ وہاں ایک دشمن نہیں بنیں گے دنیاہی بنیاد پر دوستی کرنے والے روز خیمت دشمن بن جائیں گے اس لئے میں نے کہا نیکی کی بنیاد پر دنے والے دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی اور جو نیکی کی بنیاد پر دینی بنیاد دوستے نہیں ہوتی وہ ایک نہ ایک دن اتم ہوتی ہے اور دشمنی میں تبدیل ہوتی چاہے تو یہاں نہیں تو آخرت میں دوست دشمن ہونے مانے کیسے دشمن ہوں گے زندگی پر برے دوست کے ساتھ رہا اس کے وجہ سے آپ آپ کے گھر والے آپ کے بیوی اور آپ کے خاندان آپ کے بچوں میں برائی آگئے اب روز قیمت آپ اس دوست کے دشمن ہوں گے کہ تیرے وجہ سے میں یہاں ہوں اس لئے کہ تُو نے مجھے اسے کہایا ہوں گے نیک لوگ وہ یہاں بھی دوست ہوں گے وہ نیک لوگوں کی کچھ باتیں آپ کو کڑوی نظر آ رہے ہیں کڑوی کچھ نظر آ رہے ہیں جو باتیں کی آپ کو سخت نظر آ رہے ہیں وہ باتوں کے ذریعے آپ کو یہاں لگ رہا ہوں گے کیا ہم کو بول رہے یہ کام کرنے لیکن وہاں آپ کہیں گے شکریہ جنب آپ کے وجہ سے یہ حقیقت کو آپ سمجھ لیں نیک لوگوں کی دوستی صرف فائدہ دیں گے بولے لوگوں کی دوستی کبھی نہ کبھی دنیا میں توڑ جائیں گی دشمن بن جائیں گے یاد رکھیے